بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب بین بھائی اور دوست کریئے سے ہوں آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور مزید کی ریسپی لے کر آئے ہوں یہ ہیں گرین چنیں ان دنوں میں ویسے بھی یہ گرین چنیں مرگیر سے مل جاتے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کریں آف کپ میں نے کچھے چنیں لے رہی ہیں گرین والے پتیلے میں میں نے ایک کپ پانی لیا اور چنیں شامل کرتے ہیں گرین والے اس کو بوائل کر لیتے ہیں ان کو میں اس لئے بوائل کر رہا ہوں جو ان کا کچھا پانی لیا وہ ختم ہو جائے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے ان کو بوائل ہوتے ہوئے پانی میں اچھی طرح سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے دو سے تین منٹ تک اور اسے بوائل کر لیتے ہیں چنیں ہمارے اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں ایک بول لیا ہے اس کے اوپر چنیں رکھئی ہے اور چنیں ہم ان کو چھان لیتے ہیں پانیاں لگ کر لیتے ہیں چنیں ہمارے اچھی طرح سے پک چکے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا پانی کا کلر کیسے ہو گیا ہے تو ہم اسے ٹینک دیں گے واپس اسی بول کے اندر ہوں چنیں شامل کرتے ہیں دو عدد میں نے ایگ لیئے ایگ شامل کرتے ہیں اور انک کو گرینڈر میں ڈال کر پیس لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے میں نے پیس لیئے تو اس کے اندر شامل کرتے ہیں اس پہ ضرور نمک اپنے ٹیز کے ساتھ سے ڈالیں تھوڑی سی صرف میرچ شامل کرتے ہیں تھوڑی سی کالی میرچ اور تھوڑی سی حلدی شامل کرتے ہیں مسالے ہم اتنی استعمال کریں گے اس میں اچھی طرح سے ان سب مسالوں کو مکس کر لیتے ہیں مسالے ہمارے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں پہن میں شامل کرتے ہیں ہوئل تقریبا دو ٹیبل سپون ہوئل ہمارا کرم ہو گئے اس بیٹر کو شامل کرتے ہیں پہن کے اندر سارے بیٹر کو شامل کر دیتے ہیں اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر دو منٹ تک پکائیں گے آنچ آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے نہیں تو یہ نیچے سے جل جائے گا نیچے سے تیار ہو گئے ہیں اس کو ہم پلیٹ کی مدد سے اس کی سیٹ جینج کر لیتے ہیں دوبارہ سے ہم اس کو پہن کے اندر شفٹ کر لیتے ہیں آرام سے اوپر سے یہ دیکھیں کتنا اس کا اچھا کلر ہے جی طرح سے تیار ہو گیا ہے اور دو منٹ تک ہلکی آنچ پر آرامیں اس کو بھی پکائیں گے تو ماشا اللہ ہماری رسپی تیار ہو گئی ہے تو چلیں آپ کا فینہ لکھ دکھاتے ہیں تو ماشا اللہ الحمدللہ بہت ہی زبرداستہ اور مزے کی رسپی ہماری تیار ہو گئی ہے امید کرتا ہوں یہ رسپی آپ کو پسند ہوئی ہوگی آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائک کریں بہت اچھی اور مزے ہی بنتی ہے یہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائک کریں دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ